لیں جی اس طرح کے چکن پراتھے کی رسپی میرے علاوہ آپ کو کوئی بھی نہیں دے سکتا اور یقیناً یہ آپ کے سسرال والوں کو آپ کے مائکے والوں کو بہت زیادہ پسند آنے والی ہے کڑیوں تو منڈے اور لو جی گن لو جلدی جلدی آٹا تو آو بنا لے یہ چکن والا پراتھا السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ میں ہوں عائشہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب کا چینل سبحان فورد سیکرٹس آج میں آپ کے لئے بہت زبدہ سی رسپی لے کر آئیے ہوں ہمارے ساتھ ساتھ جڑے رہیے گا جائیے گا بلکل بھی کہیں نہیں انشاءاللہ بہت مزانے والا رسپی بہت انٹرسٹنگ سی ہے چلیے جی آپ کا ٹائم ضائع کیے بنافر ٹا فورد سے اپنی رسپی کی طرف چلتے ہیں اس مزیدار کرنچی چکن پراتھا کو بنانے کے لئے ہمیں کوئی بہت زیادہ چیزیں نہیں چاہیے ہوں گی وہی چیزیں جو کہ ہمارے کچن میں موجود ہوتی ہیں سب سے پہلے جی یہاں پہ ہم گیس پہ رکھیں گے ایک عدد پین اس میں ایڈ کریں گے تقریباً یہاں پہ ہمارے پاس ہے ایک پاؤ کے قریب چکن ہے ایک سے ڈیٹ گلاس کے قریب پانی اور ہاف ٹی سپون کے قریب ڈالیں گے اس میں نمک اور اس کو بائل ہونے کے لئے رکھ دیں گے آپ بان لس بھی لے سکتے ہیں بان سمیت بھی لے سکتے ہیں کیونکہ جب بائل ہوگا نا تو اس میں سے بان سیپرٹ کر دیں گے ہم یہاں پہ جی میڈیم فلیم رکھیں گے اور تقریباً پانچ سے سات منٹ لگیں گے تو چکن ہمارا ماشاءاللہ بہت زبردست سا گل جائے گا اور جیسے ہی تھوڑا سا تھنڈا ہو جینا آپ کوشش کریے گا گرم گرم کے ریشے کریے گا زیادہ اچھے ہوں گے تھنڈا جب ہو جینا اس کے ریشے کرنے مشکل ہو جاتے ہیں یہاں پہ جی چکن زبردست سا ہم نے شرڈ کر لیا واہ ہے اب ہم یہاں پہ اس کی پراتھے کی سٹفنگ تیار کرنے کی طرف چلتے ہیں یہاں پہ جی اس پراتھے کی جو مین چیز ہے نا وہ اس کی سٹفنگ ہے اگر سٹفنگ اچھی تیار ہوگی تو پراتھا اٹومیٹکلی ہمارا بہت اچھا بنے گا گیس پر رکھیں گے ایک عدد پین اس میں ون ٹیبل سپون کے قریب ایڈ کریں گے ہم آئل اور ہاف ٹی سپون زیرا ایڈ کریں گے ساتھ ہی ہم نے دو سے تین ہری مرچی ایڈ کرنی ہے بہت باری کٹ کی ہوئی جب یہاں پہ یہ دونوں تینوں چیزیں جو ہے طرفنے لگ جائیں گی نا تو اس میں ساتھ ہی ہم پیاز ایڈ کر دیں گے ایک میڈیم سائز کا پیاز لیا تھا بہت اس کو زبردستہ سلائسز میں آپ لوگوں نے کٹ کر لینا ہے اس کو ایسے ہی کٹ کرنا یہ بہت خوبصورت لگے گا یہاں پہ پیاز جو ہے ہمارا وہ ساتھ ہو چکا ہوا ہے اور ساتھ ہی ہم پھر اس میں ایڈ کر دیں گے یہ ہمارے پاس جو شرڈ کیا ہوا چکن ہے اور سپائسز بس کے ساتھ ہی جائیں گے ہاف ٹی سپون زیرے کا پاودر ہاف ٹی سپون خشک دنیا ہاف ٹی سپون لال مرچ ہاف ٹی سپون حلدی اور ہاف ٹی سپون ہیم اس میں نمک ایڈ کریں گے سپائسز آپ اپنی مرسی سے کم زیادہ کر سکتے ہیں یہ جو دو چیزیں اس میں میں ایڈ کرنے والی ہونا یہ اس ریسپی کا مین انگریڈیٹ ہے ٹھیک ہے تقریباً ون ٹی سپون کے قریب کسوری میں تھی ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون کے قریب دردری لال مرچ ایڈ کریں گے اچھے طریقے سے ان ساری چیزوں کو ہم نے مکس کر لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سٹفنگ ہماری ماشاءاللہ بہت خوبصورت سے تیار ہو چکی ہوئی ہے اس کو تھوڑا سا ہم روم ٹیمپریچر پہ آنے دیتے ہیں اور پھر اپنے پراتھے تیار کرنے کی طرف لینجی سٹفنگ ہماری جو ہے روم ٹیمپریچر پہ آ چکی ہوئی ہے اس کو ہم نے تھوڑی دیر ریسٹ دے دیا ہوا تھا اور ساتھ اس کو ہم پلیٹ میں نکال لیں گے اور اس کے اوپر ہم ایڈ کریں گے ہرا دنیا یہ آپ نے تھوڑا سا جب تھنڈا ہو جہاں پھر اس میں ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے دوسری طرف اب ہم پراتھے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ جی ہمارے پاس گندہ ہوا آٹا ہے آپ لوگوں کے پاس اگر گندہ ہوا ہے نہ تو کیا ہی بات ہے مطلب یہ کہ آپ کو نئے سیرے سے گھونڈا نہیں پڑے گا دو چھوٹے چھوٹے سے پیڑے بنا لینے ہیں یہاں پہ میں نے آپ کو دو طرح سے پراتھے بنانا سکھانے ہیں بہت ایزی وے ہے آپ لوگ فٹ افٹ سے بہت زیادہ پراتھے جو ہیں نہ وہ بنا کے تیار کر لیں گے اور ہاں آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ یہ جو روٹیاں چھوٹی چھوٹی تیار کریں گے نہ یہ تھوڑی سی موٹی رکھنی ہے ٹھیک ہے یہ پراتھا تھوڑا سا نہ موٹا ہی اچھا لگتا ہے ایک پیڑے کے اوپر رکھیں گے ہم تھوڑی سی سٹفنگ جتنی کو آپ پسند کرتے ہیں دونوں کو آپس میں جوڑ کے اچھے سے بیل لیں گے اور چلتے ہیں اب ہم گیس کی طرف ہے دوسری طرف توا ہمارا بہت زبردستا گرم ہو چکا ہوا ہے اور روٹی کو ہم اس کے اوپر ڈالیں گے تھوڑا سا آئل ڈال کے اچھے سے ہم یہاں پہ ایک پراتھا تیار کر لیں گے دوسرا جو طریقہ ہے نا وہ بڑا زبردست ہے آپ لوگوں نے مس نہیں کرنا دوسرا طریقہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ایک بڑا سا پیڑا لینے نہ ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ پراتھے جو ہے نا تھوڑے سے موٹے ہی اچھے لگتے ہیں ایک بڑا سا پیڑا لے کے تھوڑی سی چھوٹی سی آپ نے روٹی بیل لینی ہے اور اس کے اندر آپ نے سٹفنگ بھر دینی ہے جتنی آپ کا دل چاہے اور جتنی آپ کو پسند ہو اچھے سے سٹفنگ کو بھر کے چاروں کنارے پکڑ کے نا اچھے سے ہم نے اس کا ایک پیڑا سا گول سا تیار کر لینا ہے اس پیڑے کو جی چار سے پانچ منٹ آپ لوگوں نے ریسٹ جو ہے نا وہ ضرور دینی ہے یہ امپورٹنٹ ٹپ ہے اور ساتھ ہی پھر ہم اس کو بیلنے لگ جائیں گے اچھے طریقے سے ہم نے اس کو بیلنا ہے تھوڑا سے کنارے اور تھوڑی سی یہ روٹی جو ہے نا آپ نے تھوڑی سی نا موٹی موٹی سی رکھنی ہے جیسے ہی روٹی کو بیل لیں ایک ادت چمچ لیں یا کوئی سا بھی آپ کے پاس سکہ ہے ایک یا دو روپے کا تو آپ اس کے ساتھ اس طرح سے اس کی جو نان میں شیپ ہوتی ہے نا آپ وہ بنا دیجئے گا تبا ہمارا جی یہاں پہ بہت زبردست سا گرم ہے پراتے کو اس کے اوپر ایٹ کریں گے آئل ایٹ کریں گے اور زبردست سا ہم نے دونوں سائٹ سے پراتہ سیک لینا ہے جب تک کہ اس کے اوپر خوبصورت سا گولڈن کلر نہ آ جائے لیں جی الحمدللہ گرم گرم کرنچی چکن پراتے ہمارے جو ہے نا یہ بلکل تیار ہے آپ لوگ اسے ساف کر سکتے ہیں دہی کے ساتھ یا کسی بھی طرح کی چٹنی کے ساتھ آپ لوگوں نے اگر اپنے شہروں کا دل جیتنا ہے تو یہ ریسپی زبردست ہے اس کو کٹ کر کے دکھاتیوں توڑ کے دکھاتیوں کتنا زبردست بنا ہے آپ لوگوں نے میری ویڈیو کو لائک کر دینا ہے چینل کو سبسکرائب کر دینا اپنا ڈیر سرہ خیال رکھنا ہے اللہ افیز